جی دیکھیں کوئٹا میں اس وقت ہم موجود ہیں بلوشتان یونیورسٹی کے سامنے آج چوتہ روز ہیں ہم درنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے مختلف شہرہیں جو ہیں بند کی ہوئے ہیں جن میں مشرقی بائی پاس ہے سونا خانتانہ ہے کسٹوم ہے گولی مار چوک ہے اور اسپینی روڈ جی دیکھیں ستائیس جولائی سے جب ہمارے کافلے یہاں سے روانہ ہوئے تو حکومت کی طرف سے مختلف رکاوٹ کڑکی گئی تھی ہم یہاں جب کوئٹا سے نکلے تھے سونا خانتانے پہ ہمیں روکا گیا اس کے بعد جو ہے ہم دشت کے راستے سے کچھ رکاوٹ عبور کرتے ہوئے جب ہم مستون پہنچے تو وہاں پہ پرنٹیر کور کی طرف سے ہم پہ ڈائریکٹ فائر کیے گئے کال کے کافلے نے مرکز کے کال پر وہیم پہ درنا دیا اس کے بعد جو ہمارے پاس خبریں آتی کہ کیونکہ نیٹفرک بنتا کالات، غزدار، سوراب، چاغی ہر جگہ پہ کافلوں کو تنگ کیا گیا تھا اسی طریقے سے ہم پہ تشدد کیا گیا تھا تلار میں جو ہو رہا ہے وہ آپ میں سے کسی سے ڈکی چپی کوئی بات نہیں ہے تلار میں لوگوں کو شہید کیا وہاں پہ آسو گیس ہوئی ہے شیلنگ ہوئی ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے جب کو آدر میراجی مچھی کا دن تھا ہماری جو لیڈرشپ ہیں سبیہ، سمی، شاہ جی ان سب کو مارا گیا گرفتار کیا گیا وہاں پہ بھی لوگوں پہ فائرنگ ہوئی شیلنگ ہوئی اور ابھی تک یہ سارا جو سلسلہ ہے لوگوں کے گھر پچھاپے مارنا ساتھیوں پھٹھانا یہاں پہ کوششہ میں ہم ابھی بھی روڈ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کال پہ پھرامل طریقے سے لیکن پھر بھی یہ پولیس ابھی بھی آج اور کل دونوں دنوں میں انہوں نے ہمارے اوپر آنسو گیس بھی پھینکے ہیں فائرنگ بھی کیا ہے ساتھی بھی ہمارے گرفتار ہوئے ہیں تو یہ مسلسل اس طریقے کی دہشتگردی والی ایک صورتحال انہوں نے بلستہ میں بنائی ہوئی کی کوئی مطلب افرہ تفریر انہوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے کہ بلوچ ہم جو ہے در کے مارے پیچھے اٹے لیکن ہم لوگ جو گودر میں درنا جارے ہیں اس کے ساتھ ہیں جب تک وہاں پہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں اور جب تک ہمارے سارے پوائنٹس کو نہیں مانا جاتا ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اس ریاست کے جو لانچ کردہ لوگ ہیں جیسے زرداری اٹھ کے یہاں پہ آ کر حکومت کر سکتا ہے مگر ایک جو پرام سیاسی جلسہ ہونے جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اس ریاست میں اپنی تمام پر مشیدی سرک کر دی اس کے لیے چاہے وہ بلوچستان کے کسی بھی کتے سے لوگ ہوں اس نے شرکت کرنا چاہتے تھے یا ڈیرہ غازی خان یا کو سلیمان کی کسی بھی کتے سے لوگ نہیں ان تمام کی جو ہے نا گھروں پر چھاپے مارے گئے انہیں حراسان کیا گیا حتیٰ کہ میرے اپنے گھر والوں کو اپنا گھر خالی کرنا پڑا تو یہ ریاست کی وہ کلاہت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ریاست چور ہے اس ریاست نے ہمارا سیاسی طور پر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس ریاست نے ہمارے جو ہے نا ہم سے اس حد تک دلچسپی رکھی ہے کہ وہ بس ہمارے وسائل لوٹ سکے ہم دیکھتے ہیں کہ زیاست کے نام نیاد نمائندگان آکے بات کرتے ہیں ہم سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں بلوچستان کے وسائل کو جو ہے نا جدید طریقے سے نکالنا ہے کبھی کسی نے آ کر یہ بات نہیں کی کہ ہم نے لاپتہ افراد کا مسئلہ حال کرنا ہے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم جو ہے نا ڈیرہ غازی خان کی جو سرزمین ہے جس کو ہم نے برباد کیا ہے یورینیم کی کان کنی کر کے ہم اس پر جو ہے نا شرمندہ ہوں کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کیا جو یہاں پہ سرکوں پر گزشتا پندرہ سال سے مائے اپنے بچوں کی تصویریں لیے کھڑے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہم آ کر حل کریں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست کی نظر میں اور اس ریاست کی جو نام نیاد اشرافیہ ہے ان کی نظر میں اشرف المخلوقات صرف وہ خود ہیں انہوں نے ہمیں محض جو ہے نا ڈنڈے اور بندوق کے قابل سمجھائے ابھی بھی ہم پوراں طور پر ریاست کی تمام تر جو ہے نا کریک ڈاؤن کے خلاف پوراں طور پر احتجاز کر رہے ہیں مگر ریاست پھر بھی جو ہے نا ڈنڈا اور بندوق ہاتھ میں لیے ہمارے لوگوں کے جو ہے نا قتل کرنے کے دورتے ہیں تام بھی جاؤ اے پورے بلوچستان میں اے چھ دن سے پورا بلوچستان بند ہے لاک ڈاؤن ہے لوگ نان شبینہ کے موت آجیں اس طریقے میں حکومت نہیں چلے گا اگر اس راجم اچھی کے جو ڈیمانڈ ہیں ان کو پورا کریں خدا کے لیے اے جو انہوں نے جو مستنگ اور تھلار میں اور ثربت میں اور گوادر میں جتنے بھی انہوں نے ہمارے ماں بہنیں اور بھائیوں کو پکڑیں ان کو آزاد کریں اور راستہ کھولیں اس کے لیے بہتے رہے ہیں میرا نام آسومہ ہے میں کمبرانی روڈ سے آئی ہوں یہ میرا والد ہے میرے والد کو نو سال سے لاپتا کیا ہے ہم لوگوں کو گوادر میں جانے نہیں دیا راجی مچھی میں اور ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے اوپر فیر کیا گیا اور مجھے بہت ڈر لگا تھا کوئیٹای شیمہ اسٹ بزا پیدا کرتا ہاں ایفزی والا ایچم میں پیچھایا یعنی نیدہاں بے گو ہم پیدا 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 ہم نے مستوں کا نظر کو جائے سال بھو تھا ہم نے آیا فائرنگ شیلو کا ہمیں نوجوانی بیاد چھائید بھو تھا ہمیں نوجوانی بیاد لاپدہ بھو تھا زخمی بھو تھا ہمیں شمچی بگاڑیم تا چھما پچھے چوش کریں ہم حکومت نے دو گوادر بنائے ہیں سیل کیا ہوا ہے ایک طرف ان کا سی پیک کا سارا پروجیکٹ ہے ایک طرف گوادر کی وہ ہواں ہے جس کو پینے کے لیے پانی تک مای اثر نہیں ہے اور اگر بلوچ قوم ریسائٹ کرتی ہے کہ ہم نے فیلانا جگہ پر اپنی ایک نیشنل گیدرنگ کرنی ہے تو حکومت اس بات سے کیوں ڈڑتی ہے ایسا کیا ہے گوادر میں جو حکومت پوری دنیا سے چھپانا چاہتی ہے حکومت بھی آ کے ہمیں بتائیں نا تو ایک یہ بات ہوگی دوسری یہ بات ہوگی کہ ہر جگہ پر ہم سب تمام ساتھی ہم سب یہی کہتے ہیں ہم پور تشدد نہیں ہیں آپ لوگ ہمارے جو میڈیا پر چیزیں شائع کرتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں ہم جو کولز دیتے ہیں اسی میں ہم اپنے ساتھیوں سے بلوچ قوم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے پور امن رہ رہے ہیں اور فورسز پر ہم کیسے حملہ کریں گے فورسز کے پاس بندوق ہوتی ہے ہم عام عوام کے پاس بندوق نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہیں ہم تب پور امن ایک کافلے میں بس کے اندر بیٹھ کے گزر رہے تھے تمام کافلے جب فورسز ان پر فائر کر رہے تھے تو جو پور تشدد والا جو سین ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ پور امن لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں سیم وہی بنو والا قصہ ہے وہ پیس فل ووک کر رہے تھے اور لوگوں کو انہوں نے وہاں پر شہید کیا ان پر گولیاں چلائیں ان کا پورا پیس فل پروٹیسٹ انہوں نے خراب کیا سفید جنڈیوں کو انہوں نے لال کر دیا تاکون سے تو یہ جو سارا جو دہشت گردی والا پور تشدد والا جو روائیہ ہے یہ سارا گورنمنٹ اپنے طرف سے کر رہے ہیں اس طریقے میں اگر وہ کرے گا میں کہتا ہوں کہ یہ آگ اور پہلے گا جتنا یہ حکومت ظلم اور بربریت کرے گا اس سے آگ اور پہلے گا اس سے امن نہیں آ جائے گا ہم نہ آئے گا مذاکرات میں مل بیٹھ کے ہم پورا دن سڑکوں پر گھوم کے ہمارے ساتھی اچھندہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہیں پہ بھی درنا بیٹھتے ہیں تو رضاکارانہ طور پر بلوچ قوم اور جو دیگر قوم ہیں پشتون ہیں یا کوئی بھی قوم ہیں وہ اپنی طرف سے آکے ہم ایک کانا فرام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں چیزیں فرام کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل فنڈنگ پہ ہم لوگ شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بلوچ قوم ایک بہت مہمان نواز قوم ہے ہم جہاں بھی گئے ہیں جب بھی گئے ہیں ہم نے جب بھی درنا دیا ہمارے قوم نے ہمارا ساتھ دیا ہے دو کہ ہمارے قوم کو نوکریہ نصیب نہیں ہے ہمارے قوم کو پیسے نہیں ملتے ہماری قوم دو وقت کی روٹی کے لئے اس حکومت کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن جب بات اپنے قوم کو سنبھالنے کی ہوتی ہے اور اپنے قوم پر ساتھ دینے کی ہوتی ہے تو پر ہماری قوم یہ سب چیزیں نہیں دیکھتی ہو اور انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا جب ہم مستو میں بیٹھے تھے مستو کی عوام نے جس طریقے سے ہماری مہمان نوازی کی جس طریقے سے ہمیں سنبھالا آپ یقین کریں وہ آپس پر چندہ کر رہے تھے چندہ ہم اپنے لوگوں سے کرتے ہیں پیسے ہمارے پاس پورا ایک ریکارڈک ہم نے کس کس سے لئے ہوتے ہیں ہم عوام سے دکانداروں سے ریڈی والوں سے کرتے ہیں سڑک سے گزرتے ہوئے لوگوں سے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو چیزیں بیچ رہتے ہیں یہ لوگاں ہمیں چندہ دے رہتے ہیں تو حکومت کے باس اگر کوئی پروف ہے کہ ہمیں انٹرنیشن فنڈنگ گل رہی ہے تو حکومت وہمیں پروف لائے دکھا دیں میڈیا میں وہ بھی بتا دیں کہ یہ پروف ہے کہ ان کی اکاؤنٹ میں یہاں سے پیسے آئے ہیں شال سمیت کراچی تربت پنچگور اور گوادر سمیت متعدد علاقوں میں بلوچستان کے کاران سمیت متعدد علاقوں میں دھرنے جاری ہیں اور ان دھرنے کی زبوں پر آپ اندازہ لگائیں گے کہ بیشتر درنوں میں ایسی صورت ہے حالی کہ لوگوں کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے ان کے پاس کانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ان کو ایزنسیوں اور پاؤج میں گیرے میں لیا ہوا ہے بتا دیت جب ہوں پر سگنلز کٹ آف ہیں تو کیا جو بلوچ قوم ہے وہ کوئی اتنا بڑا جرم کرنے جا رہے تھے کیا ان کو پرامل سیاست کا کوئی حق نہیں ہے ابھی آپ اسی بات سے اپنی ناکامی کا اندازہ لگا لیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو کسی بھی طرح سے آپ ان کو منپولیٹ کرنے کی پوشش کریں گے لیکن بلوچ کے بچے سے لے کر بڑے تک کوئی مرد کوئی عورت آپ سے منپولیٹ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے جو ڈاکٹر مارنگ کی قیادت میں ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے عوام کو کوئی لالس نہیں دیا ہوا انہوں نے عوام کو کسی سکیم کا کسی نوکری کا لالس نہیں دیا انہوں نے صرف ان کو ایک بلوچ قوم کے اتحاد کا اور بلوچ قوم کے بقا کا نعرہ دیا ہے انہوں نے اس قوم کو یہ سکھایا ہے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور ہم جتنا دیر سے کھڑے ہوں گے اتنی زیادہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی ابھی بلوچ قوم جو ہے نا اپنی سرزمین کی خاطر اپنے حق کی خاطر اپنے اوپر ہونے والے جب کی خلاف ہر قربانی دینے کو تیار ہے اس کی جو ہے نا سب سے بڑی مثال جو ہے نا یہی ہے کہ اس راجی مچی کے دوران ہمارے کتنے نوجوانوں کو جو ہے نا گولیاں لگیں ان میں ہمارے پندرہ کمرہ سال کے جو ہے نا جو ہے نا ادارے ہیں وہ بندوقوں کے بغیر جرت نہیں رکھتے ہم سے آ کر بات کرنے تلار میں اب تک بہت سے لوگ پسے ہوئے ہیں بہت سے گاڑیاں پسی ہوئی ہیں لوگ جو ہے وہاں بوک اور پیاس سے جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہے لیکن نیٹورک کی بندش کی وجہ سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اس لئے ہمارے مطالبات میں یہ بھی شامل تھا کہ جلد سے جلد جو ہے نیٹورک بحال کیے جائے تاکہ ہمیں پتا چل سکے ہمارے کتنے لوگ زخمی ہیں کتنے جو ہے وہاں راستے میں پسے ہوئے ہیں بلوچ قوم میں جو ہے نا چاہے وہ بلوچستان میں ہوں چاہے وہ ڈیرہ غازیتان میں ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے انسانی جو ہے نا کرائسز چل رہا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے جو گھروں کے مرد پر ان کو مسلسل جو ہے نا عراسگی کا سامنا ہے یا تو امنے سے متعدد لوگوں کو لابطہ کیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی مسعب شدہ لاشیں پیٹی گئی ہیں حتیٰ کہ اس طرح کے بینامی قبرستان بھی ہیں کہ جن کا ہمیں نہیں معلوم تو وہ کن کے ان کے وارثان کون ہیں تو اس زمن میں جب بلوچ قوم نے دیکھا کہ جو ہے نا اس کے جو ہے نوجوانوں کو سٹیٹ ڈائریکٹ طور پر ٹارگٹ کر رہی ہے تو بلوچ قوم کی عورت نے جانا کہ جو ہے نا اس ظلم کا خاتمہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک پرام سیاسی انقلاب سے ممکن ہے اور انقلاب جو ہے نا عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بلوچ قوم نے اس قوم کا تاریخی کردار ادا کیا ہے کہ جس کی عورتوں نے اس سرزمین پر انقلاب لانے کی اور اس سرزمین کو جو ہے نا جبر کے خلاف کھڑا کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور اس وقت شاید ہی کائنات میں کوئی آپ کو دوسری جو ہے نا مہارنگ جیسی لیڈرشپ ملے ایک تو اس زمین میں سب سے بڑا کاز یہ رہا ہے کہ ریاست نے بلوچوں پر اپنا جبر اس قدر بڑھایا کہ اس نے ہر طرف سے جو ہے نا بلوچ کو نشانہ بنا کر بلوچ کی قتل اور نسل کشی کی کوشش کی اس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہے نا ریاست کے ساتھ بلوچ کا فلاح ممکن نہیں ہے لہٰذا بلوچ کو اپنے فلاح کے لیے خود اٹنا ہوگا ہمارے اندر سے اٹھ کر ہمارے جو ہے نا سردار یا جو ہمارے آثورٹیز ہیں وہ اٹھ کر ہمارے جو ہے نا امن کے لیے یا ہمیں ترقی دینے کے لیے یا ہمارے لوگوں کو پسخانگی سے نکالنے کے لیے کام نہیں کریں گے ہمیں اپنے لیے کام خود کرنا ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے نا آخری آپشن یہی پرام سیاست کا بچائے اور اس میں ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی بلوچ قوم پر جو یہ پرام سیاست کا ردم ہے یہ قائم رہے اور اس سرزمین پہ آنے والی جو غیر لیڈرشپ ہے ہم اس کو جو ہے نا یہاں سے بے دخل کریں ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کریں ان تمام پولیسیوں کے خلاف کھڑے ہوں کہ جنہوں نے جو ہے نا ہماری سرزمین کو برباد کیا ہماری سرزمین کو جو ہے نا جنگی جرائم کا جو ہے نا گھر بنایا بلان تسترکشی بانک کرو بانک کرو موسیقی